بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں بغیر ویزا کے کینیڈا میں انٹری لینا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ بہت سے ویز ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی بھی ایسا وی ہو جس سے وہ کینیڈا پہنچ سکیں یہاں آنا موسٹلی لوگوں کا ڈریم ہے دنیا میں نہ کہ صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کینیڈا میں ایک بہت زبدیس لائف ہے اور سپیشلی فیملی والے لوگوں کے لیے ان کے بچوں کا فیوچر سکیور ہو جاتا ہے اور یہاں سیٹل ہونے کے بعد اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو لوگ اچھا فیوچر دے سکتے ہیں بہت لوگ ایجنٹوں کے پاس بھی اپنے لاکھوں روپے برباد کر چکے ہیں لیکن کامیابی کم ہی لوگوں کو ملتی ہے فرنڈز آج کی ویڈیو جس ٹاپک پہ ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ریسنٹلی مجھے ایک بات پتا چلی اس کے اوپر میں نے سرچ کیا یوٹیوب پہ بھی میں نے کئی ویڈیوز دیکھی جن میں یہ انفرمیشن دی جارہی ہے کہ بغیر ویزا کے بھی آپ لوگ کینیڈا آ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کینیڈا کا ایک پروونس ہے نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبرادا اور اس پروونس کے ساتھ ایک آئیلینڈ ہے چھوٹا سا اس آئیلینڈ کا نام ہے سینٹ پیری اور میکیولون اور اس کا کیپیٹل ہے سینٹ پیری فرنڈز اس آئیلینڈ کی کچھ ہسٹری اس طرح ہے آج سے تقیباً چار پانچ سو سال پہلے ففٹین ہنڈرڈز یا سکسٹین ہنڈرڈز میں یہ ایک آئیلینڈ تھا اور یہ آئیلینڈ صرف فشرمنز کے لیے ہی مشہور تھا کمرشل فشنگ کے لیے کچھ پرتگیز فشرمنز وہاں پہ گئے انہوں نے اس آئیلینڈ پہ رہنا شروع کیا وہاں پہ انہوں نے فشنگ کا کام سٹارٹ کیا اس کے بعد فرنچ لوگوں نے بھی وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا اور تقریباً دو سو سال فرنچ لوگ وہاں پہ رہے اس کے بعد برٹیشز نے جب دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو اس وقت نورت امریکہ کے اس آئیلینڈ پہ بھی برٹیشز نے قبضہ کر لیا اور فرنچ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا تھا تو اس کے بعد تقریباً ایک سو سال سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے یہ آئیلینڈ برٹیش گورنمنٹ کے انڈر تھا اور لیکن اس کے بعد ایک ٹریٹی سائن ہوئی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا برٹیش گورنمنٹ اور فرانس کے بیچ جس میں یہ آئیلینڈ فرانس کو واپس کر دیا گیا اور اس کے فشنگ رائٹس بھی فرانس کو ہی دے دیے گئے تو اس کے بعد اس آئیلینڈ کا مالک فرانس تھا فرانس کے پاس اس کے فشنگ رائٹس بھی تھے تو فرنچ لوگوں نے وہاں جا کے رہنا شروع کیا اور اس آئیلینڈ پہ انہوں نے اپنی فشنگ انڈسٹری لگائی پھر ایک مہم چلی تھی کہ اس آئیلینڈ کو یو ایس گورنمنٹ کے انڈر کر دیا جائے لیکن اس کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلا فرنچ حکومت نہیں مانی تھی تو یہ سنٹ پیری کا آئیلینڈ آج بھی فرانس حکومت کے انڈر آتا ہے اور جبکہ یہ فرانس سے بہت دور ہے یہ بلکل کینڈا کے ساتھ لگتا ہے کینیڈین پروفنس نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبرڈور کے ساتھ ہے سارا دن وہاں پہ ان کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے فیریز پہ لوگ آتے جاتے ہیں نیو فاؤنڈ لینڈ میں کیونکہ ان کا سارا بزنس سارا کام نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساتھ ہی ہوتا ہے ٹیکسی بورٹس ہیں جن کی اوپر لوگ کم قرائے پہ آتے جاتے ہیں سارا دن وہاں پہ یہ ٹرانسپورٹ چلتی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے 242 سکیر کلومیٹرز اس کا ٹوٹل رکبہ ہے اس کی پپولیشن بھی کچھ ہزاروں میں ہے بہت زیادہ پپولیشن بھی نہیں ہے اس کی اس کے بارے میں جو انفرمیشن میں نے دیکھی یوٹیوب پہ تو مجھے پتا چلا کہ بہت زیادہ یوٹیوبرز آپ کو یہ انفرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کینیڈا موو ہو سکتے ہیں آپ نے سینٹ پیری آئیلینڈ جانا ہے اور وہاں سے ایزی لی آپ لوگ کینیڈا میں انٹر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کینیڈا کے ساتھ لگتا ہے نیو فاؤن لینڈ اینڈ لیبرادور اور سینٹ پیری بالکل ساتھ ہیں تو آپ لوگ وہاں سے بغیر ویزا کے بھی کینیڈا انٹر ہو سکتے ہیں اور پھر کینیڈا انٹر ہونے کے بعد بہت سارے ویز ہیں یہاں پہ لوگ آکے پولیٹیکل اسائلم کرتے ہیں یا اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس ٹاپک پہ میں نے ابھی تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کافی سینسٹیف ٹاپک ہے یہ لیکن انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی ضرور بناوں گا کہ کیسے لوگ یہاں کے پولیٹیکل اسائلم کرتے ہیں کیس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں لیکن فرانس جو آج کا ٹاپک ہے سینٹ پیری اینڈ میکلون یہ آئلینڈ فرنچ گورمنٹ کے انڈر آتا ہے یہاں پہ فرنچ اسیمبلی کی ان کی سینٹ کی ایک سیٹ ہوتی ہے جب بھی فرانس میں الیکشن ہوتے ہیں تو سینٹ پیری میں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جو بھی ان کا یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں ایک سیٹ ہوتی ہے سینٹ پیری کی جو فرانس کی اسیمبلی میں جا کے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ویزا بھی فرانس کی ایمبیسی سے ہی ایشو ہوتا ہے اور یہ میں نے کل ہی چیک کیا ہے پاکستان میں اسلام آباد میں جو فرانس ایمبیسی ہے وہ ویزا ایشو کرتی ہے سینٹ پیری اور میکلون کے لیے اور انڈیا میں نیو ڈیلی میں فرانس کی ایمبیسی ہے وہ بھی ویزا ایشو کرتی ہے سینٹ پیری اور میکلون کے لیے اور اس کے لیے جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ بھی سیم فرانس کے ویزا کا ہی فارم ہوتا ہے شنجن ویزا کا لیکن اس پہ آپ کو آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے شنجن ویزا اپلائی کرنا ہے یا آپ نے فرنچ تیریٹریز کا ویزا اپلائی کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ایکزیکلی سیم ہوتی ہیں ایزا شنجن ویزا اس کی ویزا فیس کم رکھی گئی ہے لیکن یہ میں نے کنفرم کیا ہے ایمبیسی سے کہ اسلام آباد میں اور نیو ڈیلی میں فرنچ ایمبیسیز یہاں کا ویزا ایشو کرتی ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو فلائٹ لینی ہوتی ہے دو ہی ویز ہیں پہلا وے ہے کہ ویا فرانس آپ کی فلائٹ ہو اور دوسرا وے ہے ویا کینیڈا آپ کی فلائٹ ہو تو اگر آپ ویا کینیڈا فلائٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کینیڈا کا ٹرانزٹ ویزا چاہیے ہوگا کنیڈین ایمبیسی سے لینا بہت مشکل ہے کیونکہ ٹرانزٹ ویزا کی اور ویزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹس اگزیکلی سیم ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پاس سنٹ پیری کا ویزا ہے اور فرانس ایمبیسی آپ کو ویزا ایشو کر دیتی ہے تو پھر آپ ویا فرانس ٹریول کر سکتے ہیں سنٹ پیری کے لیے فرنز یہ آپ کی سکرین پہ کینیڈا کا میپ ہے گوگل میپ سے میں نے اس کو اوپن کیا ہے یہ ٹرانٹو ہے اور ٹرانٹو سے ایکسٹریم ایسٹ کی طرف جب آتے ہیں یہ نیو فونڈ لینڈ اور لیبرادور ہے اور یہ نیچے ہے سنٹ پیری اور میکلون کا آئیلنڈ بہت ہی چھوٹا سا آئیلنڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 242 سکیر کلومیٹرز ٹوٹل اس کا رقبہ ہے اور اس کے تین بڑے مین سٹیز ہیں گرینڈ میکلون لینگ لیڈ اور سنٹ پیری اور سنٹ پیری اس کا کیپیٹل بھی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بیچ میں ایک بلیک لائن ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بیچ میں ایک بورڈر ہے یہ حصہ کینیڈا میں نہیں آتا سنٹ پیری ایک الگ کنٹری ہے یہ فرنچ تیریٹری ہے فرنچ گورمنٹ کے اندر آتا ہے اور یہاں سے کینیڈا سٹارٹ ہوتا ہے دیفرنٹ یوٹیوب ویڈیوز میں مجھے سننے کو ملا کہ آپ لوگ اگر سنٹ پیری آ جاتے ہیں تو ایزی لی آپ سنٹ پیری سے کینیڈا انٹر ہو سکتے ہیں لیکن فرنڈز میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ سنٹ پیری آنا تو شاید آسان ہے کیونکہ آپ نے اس کا ویزا فرانس امبیسی سے لینا ہے کینیڈا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سنٹ پیری سے کینیڈا انٹر ہونا اتنا آسان نہیں ہے رائل کنیڈین مونٹڈ پولیس آر سی ایم پی کا یہی کام ہے کہ کینیڈا کے بورڈرز کو سکیور کیا جائے اور آر سی ایم پی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو یہاں پہ بہت سٹرکلی فالو کیا جاتا ہے تاکہ سنٹ پیری سے کوئی بھی لوگ کینیڈا انٹر نہ ہو سکیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے افکورس آسانی ہیں وہ لوگ ڈیلی کینیڈا آتے جاتے ہیں اس آئیلینڈ پہ کرنسی بھی یورو چلتی ہے اور کینیڈین ڈالر بھی چلتا ہے اور یہاں سے کینیڈا انٹر ہونے کے لیے جو ٹکسی کا کرایا ہے وہ ہے دس یورو سارا دن لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں سنٹ پیری اینڈ میکلون سے کینیڈا میں نیو فانڈینڈ اینڈ لیبرڈور آتے ہیں اپنے بزنس کے لیے اپنی جابز کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایز ای ٹورسٹ آن نا وزٹ ویزا سنٹ پیری اینڈ میکلون جاتے ہیں ان کے لیے ٹورس ویزا پہ کینیڈا انٹر ہونا بہت ہی مشکل ہے تو آپ میں سے وہ لوگ جو سنٹ پیری اس نیت سے آنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ایزیلی کینیڈا انٹر ہو جائیں گے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پلان کو ریکنسیڈر کیجئے اس کو دوبارہ اس پہ آپ لوگ غور کیجئے کہ یہاں سے انٹر ہونا بہت مشکل ہے کینیڈا میں اور کسی طریقے سے اگر لوگ کینیڈا انٹر ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد نیو فاؤنڈ لینڈ سے دوسرے پروونس میں آنا پھر ایک مشکل کام ہوتا ہے سنٹ پیری سے جب آپ کینیڈا انٹر ہو جاتے ہیں نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبرادور میں تو وہ بھی ایک آئیلینڈ ہے یہاں پہ بھی رائل کینیڈین مانٹیڈ پولیس کی کافی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو نالج ہی نہیں ہے لیکن جو لوگ اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں آپ لوگ پلیز آن لائن اس پر سرچ کیجئے فرانس ایمبیسی سے کانٹیک کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کیا مجھے جب یہ انفرمیشن ملی تو اس کی ایتھنٹیک اور ریل انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے میں نے اسلام آباد میں فرنچ ایمبیسی کو کانٹیک کیا ان سے میں نے اس کی ڈیٹیلز لی تو تب مجھے پتا چلا کہ اسلام آباد میں بھی اس کا ویزا ایشو کیا جاتا ہے اگر آپ ریکارمنٹس پورا کرتے ہیں شنجن ویزا کی تو آپ کو سینٹ پیری کا ویزا ایشو ہو سکتا ہے لیکن پہلی چیز تو یہ کہ سینٹ پیری اور میکلون میں لینڈ ہونے کے بعد یہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی اور دوسری چیز کہ اگر آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ وہاں سے آپ کینڈا انٹر ہو سکتے ہیں تو فرنڈز یہ بالکل ایزی نہیں ہے اور اگر کچھ لوگ آلیڈی اس طریقے سے کینڈا انٹر ہو چکے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ سٹرک چیکنگ ہوگی میں کوشش کروں گا کبھی مجھے اگر ویکیشنز میں ٹائم ملے تو میں اس آئیلنڈ پہ وزٹ کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے لوگ اس آئیلنڈ پہ جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹرونٹو سے کافی دور ہے یہاں وزٹ کرنے کے لیے کافی دن چاہیے اور جو ہماری جابز کی اور کام کی سیچوئیشن ہوتی ہے اس ویکنڈ پہ بھی ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کہیں جانے کے لیے لیکن میں یہ کوشش ضرور کروں گا آنے والے ٹائم میں کہ اگر مجھے ویکیشن ملتی ہے تو میں ضرور وزٹ کروں نیو فونلینڈ این لیبرادور سے سینٹ پیری اینڈ مکلون جا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے لوگ بوٹ پہ ٹیول کرتے ہیں کتنی جگہ پہ چیک کیا جاتا ہے ہماری آئی ڈی کو پیسپورٹ کو اور اس کے بعد ہمیں کراس کرنے دیا جاتا ہے یہ بارڈر تو فرینز یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ سینٹ پیری اینڈ مکلون کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شنجن ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹس ایکزیکلی سیم ہیں شنجن ویزا کے تو جب آپ شنجن ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنے اچھے ڈاکومنٹس ہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹس پہ تھوڑی محنت اور کیجئے ان کو مزید اچھا بنائیے اور سپیشلی آپ اپنے ہوم کنٹری سے اپنے ٹائز کو اچھی طریقے سے پروف کر سکیں تو شاید آپ کینڈا کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں افکورس کینڈا کا ویزا لینا شنجن ویزا سے کافی زیادہ مشکل ہے لیکن اگر آپ شنجن کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوگا کینڈا کا ویزا لینا اگر آپ کے پاس سینٹ پیری کا یا شنجن کا ویزا آل ایڈی سٹیمپ ہو چکا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے ایک ڈریکٹ کینڈا کا ویزٹ ویزا حاصل کرنے کا اس پہ آپ ایک ٹریول پلین بھی بنا سکتے ہیں اگر اس کی ڈیٹیلز آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ٹریول پلین کس طرح کا بنایا جائے جس میں کینڈا ویزا لینا آسان ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے میں انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو ضرور بناوں گا کہ کس طرح کا ٹریول پلین ارینج کرنے سے آپ کو کینڈا کا ویزا آسانی سے مل سکتا ہے فرنڈز آئے ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ انفرمیشن اگر اچھی لگی آپ کو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا فرنڈز بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ